بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلو وائز کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم تین دن پہلے فون کیوں بان جا رہا ہے ان کا رات میں طلح کی عدینہ سے بات ہوئی تھی اس نے روتے ہوئے اسے جنت بی بی کے بارے میں بتایا تھا اس وقت تو وہ ڈی سائیڈ نہیں کر سکا تھا مگر آج صبح آنے والے خواب نے اسے ڈرا دیا تھا وہ عدینہ کا نمبر مسلسل ملا رہا تھا مگر نمبر بند جا رہا تھا وہ لیو اپلیکیشن میل کر کے پاکستان کی ٹکٹ بک کروا چکا تھا وہ ائرپورٹ پر کھڑا بھی عدینہ کا نمبر ملا رہا تھا جب اکتاتے ہوئے اس نے فون کو دیکھ کر کہا تھا اناؤنسمنٹ ہوتے ہی وہ اپنا بیگ لے کر آگے بڑھ گیا اس کا ذہن عدینہ میں اٹکا ہوا تھا فلائٹ لینڈ ہوتے ہی اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے عدینہ کا نمبر ملایا تھا جو اب کی بار اٹھا لیا گیا تھا آپی فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی آپ میرا آپ ٹھیک ہے نا تلہ نے نانسٹاپ سوال کیے وہ جی بی بی اپنا فون یہی چھوڑ گئی ہے وہ بہت دکھی تھی آپ ان کے پاس چلے جائیں نہیں تو وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی ملازمہ کی بات سنتے ہی اسے اپنا خواب سچ ہوتا محسوس ہوا تھا کہاں گئی ہیں آپی اس نے فوراں پوچھا قبرستان کہہ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ کے پاس چلی جائیں گی ملازمہ نے بتایا تلہ اس سے ایڈریس پوچھ کر ٹیکسی والے کو وہاں جانے کا کہا امی آج آپ کی بیٹی کو باپ کے بعد شوہر نے بھی ٹھکرا دیا عدینہ شائستہ بیگم کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی بار بار ایک ہی جملے کی گردان تھی اس کی پاس ہی قبر کھوتے دو گورکن اسے روتا دیکھ رہے تھے گورکن نے اسے کہا تو اس نے دھندلی نظروں سے اس کی جانب دیکھا قبر میں زندہ لوگوں کو بھی دفناتے ہیں کیا آپ دونوں گورکن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا انہیں عدینہ کا دماغی توازن خراب لگا تھا بیٹا گھر جاؤ اپنے گورکن نے کہا تو عدینہ کھڑی ہوئی ڈائری کو سینے سے لگائے وہ قبر کی جانب بڑھی مجھے یہاں جگہ دے دیں اس نے جیسے ہی قبر کے اندر قدم رکھنا چاہا تیزی سے آگے آتے تلہ نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا آپ ہی کیا کر رہی ہیں اسے پیچھے کرتا وہ چلایا تھا تلہ کو دیکھ کر عدینہ کے چہرے پر مسکرات آئی مگر اگلے ہی پال اس نے عذیت سے آنکھیں مون دی تھی چلے جاؤ تلہ تم بھی چلے جاؤ سب چلے گئے تم بھی چلے جاؤ مجھے امی کے پاس رہنے دو تلہ کو ہاتھوں سے پیچھے کرتی وہ واپس موڑی تھی آپ ہی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آپ کا بھائی ہے نہ آپ کے ساتھ تلہ نے اسے واپس کھیتے ہوئے کہا تو وہ ہسی بھائی ہاں بھائی ہی تو ہو تم میرے تلہ جبران ملک عدینہ جبران ملک کا چھوٹا بھائی نہیں عدینہ درید بخت کا بھائی یہ نام بھی میرا نہیں رہا تلہ پھر تم کس کے بھائی ہوئے میرا تو نام ہی نہیں کوئی میں کون ہوں پھر عدینہ کے انکشاف پر تلہ سن ہوا تھا اس کے ذہن میں بار بار عدینہ جبران ملک گونج رہا تھا میری بھین تلہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا نفرت کرو گے نہ مجھ سے تم بھی جیسے ڈیڑ کرتے آئے ہیں مجھ سے نفرت کرو تلہ نفرت جس کا کوئی نہ ہو اسے لا وارث کہتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں تم بھی نفرت کرو مجھ سے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر عدینہ ضبط کھوتی زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر چکی تھی تلہ ہوش میں آتا اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا وہ اس کی بہن تھی آگے بڑھ کر اس نے پورے حق سے اپنی بہن کو بازوں میں سمیٹا تھا عدینہ کا پھوٹ پھوٹ کر رونا تلہ کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے دونوں گورکن کی آنکھیں بھگو گیا تھا آپی چپ کریں مجھے بتائیں سب آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے کبھی نفرت نہیں کرے گا آپ سے اس کے آنسو صاف کرتا وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا ڈیڈ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا امی کہتی تھی میں جائز ہوں تو کیوں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کی دھتکار کے بعد درید سے دل لگایا تھا آج اس نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا رشتہ بوجھ ہے اس کے لیے میرا وجود بوجھ ہے تلہ سب کے لیے بوجھ ہے مجھے مر جانا چاہیے میرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تلہ مجھے مر جانا چاہیے وہ یکدم تلہ کا حصار توڑ کر نکلی تھی درید تبھی وہاں آیا تھا ادینہ درید کے بکارنے پر جہاں ادینہ کے قدم رکے تھے وہیں تلہ نے مڑ کر اس کا گیربان پکڑا تھا کیا دیکھنے آئے ہو یہاں تانت پیستہ وہ غصے سے بولا آئی ام سوری ادینہ مجھے معاف کر دو نہیں رہ سکتا تمہارے بنا درید بک وہ ادینہ کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا جب تلہ نے اس کا گیربان پکڑے ہی اسے جھٹکا دیا تھا نام مت لینا میری بہین کا اپنی زبان سے دو مردوں کی صفاقیت میری بہین چھننے والی تھی مجھ سے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گیربان چھوڑا تھا تلہ کی بات سن کر درید نے کرب سے آنکھیں بند کی میری بہین خود کو لاوارس کہہ رہی تھی یہ جگہ مانگ رہی تھی وہ کیونکہ اس کے باپ اور شوہر نے اسے چھت چھین لی تھی ادینہ خاموشی سے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب درید نے آگے بڑھ کر تلہ کا بازو پکڑا تھا میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا تلہ میں کیسے انہیں تکلیف دے سکتا ہوں میں محبت کرتا ہوں ان سے ادینہ نے بے یقینی سے درید کی جانب دیکھا تھا جبکہ تلہ نے اپنا بازو اس سے چھڑا کر نخوت سے سر جھٹکا تھا جبران صاحب بہت یاد کرتے ہیں ادینہ کو وہ محبت سے اپنانا چاہتے ہیں انہیں میں صرف انہیں باپ کی محبت دینا چاہتا تھا درید نے تلہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ غصے سے رکھ پھیر کر ادینہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا مٹی ڈالیں گورکن کو سخت لہجے میں کہتا وہ ادینہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا مٹی ڈالیں قبر میں واپس جب گورکن اپنی جگہ سے نہ ہلے تو وہ چلایا تھا ادینہ جبران ملک ادینہ درید بخت کیا نام لکھواؤں قبر پر تلہ نے استہزائیہ انداز میں پوچھا تلہ درید بھی چلایا تھا لاوارس ٹھیک رہے گا اس پر لاوارس لکھنا ہے اور بتانا سب کو کہ ایک باپ اور شوہر نے ایک لڑکی کو لاوارس بنا دیا تلہ کیا بکواس کر رہے ہو درید نے آگے بڑھ کر تلہ کو جنجوڑا صرف یہ ہی نہیں بتائیے گا کہ کار کو چل گئی اس لاوارس کو دو گز زمین کے لیے رونے والی کو زمین مل گئی تلہ کے اتمنان میں کوئی فرق نہ آیا تھا تلہ ایسی باتیں مت کرو گھرکن عمل کرنا شروع کر چکے تھے تلہ کی بات پر جب درید نے اس سے التجا کی تھی ادینہ کی زبان پر کفل لگ گیا تھا حقیقت تسلیم کریں درید بخت صاحب آپ کے آنے سے پہلے مر چکی ہے ادینہ درید بخت میرے باپ کو بھی بتائیے گا انہیں یہاں تک پہنچانے والے آپ دونوں ہیں اپنی بیوی اور ان کی بیٹی کو یہاں ڈھونڈیے گا اب میری بہن میرے ساتھ چلی جائے گی آپ دونوں کے سائے سے بھی دور رکھوں گا اپنی بہن کو تلہ گھراتے ہوئے بولا تھا ادینہ میری بات سنو تلہ کو سمجھاؤ وہ تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا تم نے کہا تھا نا میرا انتظار پوری زندگی کر سکتی ہو میں تمہاری طرف پلٹا ہوں ادینہ میرا ہاتھ نہ جھٹکو ترید ادینہ کی طرف رکھ کیے بولا تو تلہ نے ادینہ کو اپنے پیچھے کیا ترید بخت جہاں تم نے اپنی بیوی کو پہنچایا ہے وہیں سے واپس لاؤ اسے یہ میری بہن ہے ان کا صرف ایک رشتہ ہے وہ رشتہ مجھ سے ہے تمہارے سارے رشتے دفن ہو چکے وہاں جاؤ وہاں جا کر التجائیں کرو اپنی بات کر کے تلہ نے وارڈ سے کچھ نوٹ نکال کر گورکن کی جانب بڑھائے جو کہا ہے ہو جانا چاہیے گورکن کو سخت لہچے میں کہتا وہ ادینہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا اسے لئے آگے بڑھ گیا ادینہ درید تمہارا انتظار کرے گا اپنی ادینہ کا انتظار کرے گا درید بہی بیٹھ کر بولتا ادینہ کو دور جاتے دیکھ رہا تھا دونوں گورکن سے افسوس سے اسے دیکھتا تھا اس کے ذہن میں مسلسل تلہ کے الفاظ گونج رہے تھے میں نے ادینہ کو یہاں پہنچا دیا وہ بڑھ بڑھایا تھا نومان کے گھر سے جاتے ہی وہ قبرستان آنے کے لئے نکل آیا تھا اس کا دل ادینہ کے وہاں ہونے کی گواہی دے رہا تھا مگر اپنے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے وہ ادینہ کو ہوت سے دور کر چکا تھا ادینہ درید تمہارا انتظار کرے گا اپنی ادینہ کا انتظار کرے گا میں محبت کرتا ہوں ادینہ سے ادینہ کے ذہن میں درید کے الفاظ گونج رہے تھے تلہ کے ساتھ چلتی وہ اب درید کے لئے پریشان ہو رہی تھی پیچھے نہیں دیکھیں گی آپ سنا ہے آپ نے تلہ کی غصے سے بھری آواز پر وہ جو پیچھے دیکھنے والی تھی سیدھی ہوئی آنکھوں میں خوشی اور دکھ دونوں کا انصر نمائی تھا اس نے اپنی کلائی تلہ کے ہاتھ میں دیکھی مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑے وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا تم سچ میں مجھے مار دوگے ادینہ کے معصومیت سے پوچھے سوال پر تلہ کے قدم رکے تھے اس نے ادینہ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی آپ بھی تو یہی کرنے جا رہی تھی تھنڈا پڑتے اس نے تنزیہ کہا سوری اس نے سر جھکائے کہا تو تلہ نے اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے کندے کے گیرد بازو پھیلایا مجھے پورا سچ جاننا ہے آپی آپ کی مام آپ اور ڈیڈ اتنے عرصے سے سب کچھ کیوں چھپایا گیا تلہ نے اسے پاس پڑے پتھروں پر بٹھایا تھا اس کا سہارا مل گیا تھا اسے چنت بی بی کی دعا قبول ہو گئی تھی اللہ نے اس کے لئے سہارا چون لیا تھا اس نے سر جھکا کر اپنا انتظار کرنے تلہ کو شائستہ بیگم اور جبران صاحب کی شادی سے لے کر اب تک ساری روداز سنا دی تھی تلہ نے اس کے آنسو صاف کیے آپ کو مجھ سے چھپانا نہیں چاہیے تھا آپ کو تکلیف میں دیکھ کر یہاں تکلیف ہوئی ہے مجھے اس نے اپنے دل کی جانب اشارہ کیا ایک بھائی کے ہوتے ہوئے بہن لاوارس کیسے ہو سکتی ہے تلہ نے دکھ سے پوچھا مجھے لگا تم بھی مجھ سے نفرت کرو گے میں مزید نفرت پر داشت نہیں کر سکتی تھی میں تھک گئی تھی ادینہ نے اطراف کیا جس طرح تھکنے کے بعد آپ کی حرکتیں تھی مجھے لگ رہا تھا آپ کو ویسے ہی ہوش دلانا پڑے گا جیسے آپ نے مجھے دلایا تھا تلہ نے اسے ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہلکے پھل کے لہجے میں کہا تو ادینہ نے خفی سے اسے دیکھا وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہوا تھا میں بڑی بہن ہوں تمہاری مجھے مارتے تم اس نے ناراضگی سے پوچھا تو تلہ ہسا بڑی کہاں ہیں کندھے تک تو بمشکل آ رہی ہیں آپ مسکرہت دبائے وہ سنجیدگی سے بولا تو ادینہ نے اس کے بازو پر مکہ مارا اف آپی آپ کا ہاتھ کتنا بھاری ہے مسنوعی تکلیف چہرے پر لاتا وہ بولا تو ادینہ نے اس کا بازو چیک کیا وہ کہہ کہا لگا کر ہسا تھا بدتمیز جھوٹا ادینہ نے مو بناتے ہوئے کہا تلہ ابھی بھی ہس رہا تھا ہم پیدل ہی چلتے رہیں گے کیا تمہاری کار کہاں ہے ادینہ نے رکتے ہوئے پوچھا آپ کا بھائی ابھی کار افورڈ نہیں کر سکتا اس لئے پیدل چلیں ہم کچھ دن ہوتل میں رکیں گے آپ کا ویزہ ملتے ہی ہم یہاں سے فلائی کر جائیں گے سب تکلیفوں سے دور تلہ اسے اپنی پلیننگ بتا رہا تھا جب ادینہ کا دل دھڑکا تھا اس نے پیچھے دیکھنا چاہا تھا جو آپ کا نہیں ہے اس کی یاد کو دل سے نکال دینا چاہیے اب آپ کو پچھلا کچھ بھی نہیں سوچنا ہے تلہ نے ادینہ کی بے چینیل نوٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے اسے باور کرایا تھا بیٹھیں رکشے والے کو اشارے سے روک کر اس نے ادینہ کو بیٹھنے کا کہا ادینہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تلہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا یہ کیا ہے ادینہ کی خاموشی تلہ پر کھلی تھی اس نے ادینہ کی ہاتھ میں ڈائری دیکھتے ہوئے پوچھا مقصد صرف اس سے بلوانا تھا امی کی ہے ہمیشہ اپنے تکیہ کے نیچے رکھتی تھی وہ پچھلی بار گھر سے نکلی تھی تو ان کی یاد ساتھ نہیں لا سکی تھی اس لئے اس بار اس گھر میں یہ لینے گئی تھی ادینہ نے دکھ سے بتاتے ہوئے ڈائری کو کھولا تھا پہلی بار وہ اس ڈائری کو کھول رہی تھی اندر شائستہ بیگم کی تصویر لگی تھی تصویر میں تین لوگ تھے اس میں نیچے نام دیکھے بھائی ادینہ نے تلہ کی جانب دیکھا تھا یہ میرے مامو ہے تلہ ادینہ کے چہرے پر خوشی آئی تھی اس نے فوراں ڈائری کے ورک پلٹے تھے اندر اور بھی تصویریں تھیں ایک صفحے پر کچھ نمبر دارت تھے تلہ مامو کا نمبر مجھے مامو سے ملنا ہے امی بہت یاد کرتی تھی انہیں مجھے انہیں دیکھنا ہے تلہ ادینہ کے زدی انداز پر تلہ مسکرائی ہم کل چلیں گے آپی ابھی آپ کو آرام کرنا ہے تلہ نے اسے سمجھایا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا تلہ نے سر جھٹکتے اس کے ہاتھ بیری لی اور مبین صاحب کا نمبر ملایا آپی مامو کا نام فون پک اپ ہونے پر تلہ نے ادینہ سے سرگوشی میں پوچھا مبین خاور ادینہ نے جلدی سے بتایا آپ مبین خاور بات کر رہے ہیں تلہ نے پوچھا دوسری جانب مصبت جواب ملنے پر اس نے ادینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی آپ کا اڈریس مل سکتا ہے مجھے کسی خاص کو آپ کو ملوانا ہے تلہ کے انداز میں خوشی تھی فون بند کر کے اس نے ادینہ کی طرف دیکھا ہم جا رہے ہیں مامو سے ملنے ادینہ خوش ہوتے اس کے گلے لگی تھی رکشے والے کو مبین صاحب کے گھر کا اڈریس بتا کر وہ ادینہ کو ساتھ لگے مسکرا رہا تھا وہ خوش تھا بہت گھر کے باہر رکشہ رکوا کر اس نے نیم پلیٹ دیکھی ہیپی ہاؤس لکڑی پر کنندہ کیا نام پڑھ کر اس نے ادینہ کی جانب دیکھا جو بند دروازے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی رکشے والے کو فارق کر کے اس نے ڈور بیل بجائی آپ کون ایک پندرہ سولہ سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا تھا مبین صاحب ہیں گھر پر تلہ نے اس سے پوچھا جی ہم مل سکتے ہیں وہ لڑکا ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا پھر سر جھکائے ہوئے انہیں راستہ دیا پیچھے ہٹ گیا ابو کوئی ملنے آیا ہے آپ سے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ہانک لگائی بیٹھک میں لے جا کر اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا کون ہے بیٹا مبین صاحب اپنا چشمہ ٹھیک کرتے اندر آئے تھے اجنبی نظروں سے تلہ کو دیکھ کر ان کی نظر ادینہ پر پڑی انہوں نے اپنی اینک صاف کر کے دوبارہ لگائی شائستہ وہ دھیمے سے بولے تھے ادینہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھی مامون اس نے روتے ہوئے کہا تو مبین صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں میری شائستہ کی بیٹی وہ روتے ہوئے بولے تھے حمزہ جا اپنی ماں اور بہن کو بلا میری شائستہ کی نشانی آئی ہے وہ خوشی سے بولے تو حمزہ جو حیران پریشان کھڑا تھا باہر کی جانب لکھا سوچا تھا کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا تمہیں اتنی سی تھی جب شائستہ سے ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی تھی تمہارے باپ نے طلاق کی دھمکی دے کر مجھے میری بہن سے تم سے دور کر دیا بہن کی قسم نے آج تک مجھے باندھ رکھا ہے وہ روتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ طلاق نے جبران صاحب کے ذکر کر کے زب سے مٹھیاں باندھ کی تھی عدینا نے طلاق کا تعارف کروایا تو مبین صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا انہوں نے اسے بھی گلے لگا لیا تھا وہ مسکرا رہا تھا جب کمرے میں داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر اس کی مسکراہت سمٹی نینہ یہ دیکھ تو عدینا آئی ہے نام سننے کے بعد شک کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی وہ لڑکھڑایا تھا نینہ بھی اسے دیکھ چکی تھی طلاق کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا وہ اپنا سینہ مسلطہ اس کے پاس سے گزر کر باہر آ گیا اندر سے سب کے خوشی سے بھرپور آوازیں سنائی دے رہی تھی جبکہ طلاق کا عبداب گھٹنے لگا تھا آپی میں کل آنگا آپ کو لینے آپ مامو کے ساتھ وقت گزار لیجئے وہ خود کو نارمل زہر کرتا اندر آ کر بولا تھا تم بھی یہیں رک جاؤ بیٹا مبین صاحب نے کہا میرا جانا ضروری ہے مامو میں کل آنگا وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ کر عدینا کو ساتھ لگاتا اسے جلدی آنے کا وعدہ کر کے واپس مر گیا نینہ اسے ہی دیکھ رہی تھی سڑک پر چلتے طلاق کا سر بری طرح درد کر رہا تھا دماغ میں پرانی باتیں فلم کی طرح چر رہی تھی آج اسے سب سمجھ آگئی تھی تمہاری فیملی میں کون کون ہے طلا مام ڈیڈ اور میں طلا کے جواب پر نینہ نے اسے دیکھا بس اور کوئی نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتے نینہ کے جملے تنز کو وہ سمجھا نہیں تھا یار اب گھر کے ملازم بھی گنواؤں تمہیں وہ چڑ کر بولا تو نینہ نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہو گئی تم سب جانتی تھی نینہ مجھے سزا دینے کے لیے میری زندگی میں آئی تھی میرا کیا قصور تھا نینہ سڑک کے بیچ کھڑا وہ اپنے بالوں کو نوچتا ہوا بولا دوکھا دیا مجھے میری محبت کا مزاق بنایا نینہ کیوں کیا کیوں کیا نینہ درد جب برداشت سے باہر ہوا تو وہ چلایا تھا اندھیرے میں اچانا کی تیز رفتار سی آتی کار اسے ٹکر مارتی آگے چلی گئی تھی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے مرنے کی خواہش کی تھی